ایم ڈی کیٹ میں ایک سو اسی نمبر فریشر بچہ کیسے حاصل کر سکتا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے خاص طور پر فریشر بچوں کو کہ وہ ایک سو اسی نمبر فرسٹ اٹیمپ میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ رپیٹر ہیں تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ پتا ہو آپ کو پتا لگ جائے گا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کریں ایک ایم سی کیوز کے کرائٹ ایری آگی کہ کس طرح ایک سو اسی نمبر بن سکتے ہیں سکسٹی پرچنٹ جو پیپر آئے گا وہ آسان ایم سی کیوز کا ہوگا اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا سمپل سمپل باتیں پوچھی جائیں گی جو کہ ہر بچہ اٹیمپ کر سکتا ہے چاہے وہ فریشر ہے ریپیٹر ہے اچھا پڑھنے والا ہے نورمل پڑھنے والا ہے ہر بندہ کر سکتا ہے سکسٹی پرسنٹ لے لی آپ پاس ہوگئے لیکن اس کے بعد جو ٹونٹی پرسنٹ آتا ہے وہ آتے ہیں مشکل ایم سی کیوز ٹونٹی پرسنٹ جو دوسرے بچتے ہیں وہ آتے ہیں کنسپٹ تو ناظرین جو بچے ایمڈی کےٹ دے رہے ہیں وہ سب سے بڑی جو گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے مارکس نہیں لے پاتے وہ یہ ہے کہ وہ بک کی ریڈنگ نہیں کرتے سب سے پہلے آپ نے نوٹس پڑھنے اگر آپ نے نوٹس پڑھ لیے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 50% پرپیر ہو گیا جو آپ کے ریگولر سیشنز میں بھی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ نوٹس پڑھو گے صرف نوٹس تو صرف آپ کا 50% ہی جو ہے ٹیسٹ تیار ہوگا 100% ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے بعد آپ نے جب نوٹس پڑھ لیے جو آپ کی ٹیچر نے آپ کو لکھوائے تھے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ بک پڑھو اب بک کونسی پڑھنی چاہیے آپ نے جو FSC میں بک پڑھی تھی آپ کو وہ پڑھنی بک چاہیے کیونکہ بہت سے آپ جو ہیں وہ دیفرنٹ دیفرنٹ انسٹیٹوٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کپس ہے سٹار ہے ان سب کے اپنی اپنی بک بھی ہوتی ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ بک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گی وہ صرف آپ کے بورڈ کی ہی بک ہوگی اگر آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب ٹیسٹ بک پڑھیں سندھ والے سندھ والی پڑھیں جو انہوں نے FSC میں پڑھی ہے KPK والی KPK والی پڑھیں اور جو بلوچستان کے بچے ہیں وہ اپنے بلوچستان کی ہی بک پڑھیں وہ ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگی اور آپ کے بورڈ کے مطابق ہی آپ کے جو MCQs آئیں گے جو بک کی اگزیکٹ لائنز آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ FSC کی بک کی ہی آئی ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ آتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم بائو ڈسکرس کریں بائو میں آپ کی جو لائنز ہیں بک کی لائنز وہ تقریباً بیس MCQs آئے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ نے بک پڑھی ہے تو آپ بائو کے بیس MCQs کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو جو نوٹس لکھوائے جاتے ہیں ان میں سے آپ کے تیس MCQs ہو جاتے ہیں تو ٹوٹل پچاس MCQs بک اور جو آپ کے نوٹس ہیں وہ پڑھ کے ہو جائیں گے اور جو باقی بچے MCQs جو 18 MCQs باقی بچتے ہیں بچوں وہ آپ کا کونسپٹ ہے جو آپ بک میں نہیں لکھا ہوا جو آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ کے دماغ میں ہے وہ MCQs ہوں گے لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ کے نوٹس ہیں اور جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو ہر حالت میں آنا چاہیے اور بچوں اگر آپ نے ایک چپٹر کے نوٹس پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ریڈنگ کر لی اور MCQs کے پریکٹیز نہیں کی تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ بک پڑھنے کا اور وہ جو ہے نوٹس پڑھنے کا کیونکہ ایم ڈی کیٹ میں نئے نئے طریقوں سے سوال پوچھا جاتا ہے کبھی بھی جو ہے وہ ایک انداز میں ہی دس سوال نہیں پوچھے گا جو اگزیمینر ہے وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ کر کے پوچھے گا جتنے آپ ایم سی کیوز زیادہ کروگے جتنی پریکٹیز زیادہ کروگے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا تو ایٹ لیسٹ ایک چپٹر کے ایک یونٹ جو ہے اس کے دو سو سے دھائی سو ایم سی کیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر کرنے چاہیے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو آپ دو سو سے دھائی سو ایم سی کیوز ایک ہی ٹوپک کر رہے ہیں اس میں صرف آپ کو دو سے دھائی گھنٹے ہی لگیں ایٹ لیسٹ اگر وہ بائیو کا ٹیسٹ ہے تو اگر کسی اور چیز کے فیزکس کا ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ کوئی نورمل سی بات ہے فیزکس میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے آپ جو فائنل ایم ڈی کیٹ دینے جائیں گے وہاں بھی فیزکس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا تو یہ ایک ایوریج بات ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن ہر یونٹ کے تقریباً دھو سو سے ڈھائیسٹو ایم سی کیوز کرنا ضروری ہے بچو اگر آپ آتے ہو اپنے نوٹس پڑھتے ہو ایک چپٹر کے اس کے بعد جو ہے بک کی ریڈنگ پڑھ کر رہے ہیں اور فیڈرل کا کوشن مین کوشن رہے گا کہ فیڈرل میں سے کتنا آئے گا آپ کو فیڈرل ہے نا وہ زیادہ زیادہ بائیو کی پڑھنی ہے اس سے زیادہ آپ کو فیڈرل نہیں پڑھنی اگر زیادہ بھی کریں گے جو ایس پی ڈی بلوک والا چپٹر ہے کیمسٹری کا وہ ضرور ایک دہر فیڈرل سے پڑھ لیجئے گا ورنہ آپ کو فیڈرل کسی اور چیز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بائیو کی لازمی پڑھنی ہے بائیو کے بہت سارے کوشن فیڈرل کی ریڈنگ سے آئیں گے تو فیڈرل جو ہے بائیو کی لازمی پڑھنی ہے آپ لوگوں نے بچہ اب ہم یہ بات کر رہے تھے اگر آپ نے نوٹس پڑھ لیے ہیں ریڈنگ بھی کر لی ہے ایم سی کیوز کے پریکٹس بھی کر لی ہے تب جا کے آپ کا نائنٹی فائی فرسنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ پرپیئر ہوتا ہے کیونکہ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ نئی چیز آپ کے سامنے پوچھ دے گا کیونکہ ایک چیز کے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں ایک چیز کے بہت سارے نام ہیں جیسے اب مسل فائبرز ہے اسے مسل سیلس بولتے ہیں مائوسائٹس بولتے ہیں اور ایک دو نام انہیں اور بھی دیے جاتے ہیں تو اس طرح ڈیفکلڈ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مزید ایم سی کیوز تو آپ کا یہ تینوں چیزیں کرنے کے بعد نائنٹی فائی فرسنٹ ہو جائے گا اور اگر آپ نائنٹی فائی فرسنٹ کر لیتے ہیں اپنی پوری تیاری تو آپ کے ون نائنٹی مارکس آ سکتے ہیں لیکن بچو اگر آپ کے ون ایٹی سے اب اب مارکس آئیں گے اور آپ کے ایف ایسی میں جو ہیں وہ اچھی نمبر ہیں ایک ادار تیس ہیں ایک ادار بیز ہیں ایک ادار چالیس کے ایریا میں آپ کے آ رہے ہیں یا ان سے زیادہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اتنے بھی ہیں تو اگر آپ ایک سو اسی سے اباب لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا اس سال ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور آپ بہت اچھی طرح سے ایم ڈی کیٹ کو کلیر کریں گے تو بچو آپ نے جو ہے وہ بک کی ریڈنگ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی فیزکس کے بھی بک کی لائنز آتی ہیں لیکن وہ ہماری ایف ایسی کی بک کی لائنز ہوتی ہیں فیڈل آپ نے نہیں پڑھنی فیزکس کی اگر آپ تو اس بہت ٹائم ہے اور آپ جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کے چیزوں کو یاد بھی کر لیتے ہیں آپ بھولتے نہیں ہیں تو آپ جا کے فیزکس کی پیڈل پڑھ سکتے ہیں ورنہ کمپلسری نہیں ہے اس میں سے کچھ ایسا نہیں آ رہا ہوتا جو کہ آپ کی ایف ایسی کی بک میں نہ لکھا ہوا ہو بچو آئی ویش کہ آپ جو ہے وہ اچھا کریں اور اپنی جو ریڈنگ ہے اس کو سٹرونگ بنائیں اپنے کونسیپٹ کو سٹرونگ بنائیں اپنی ٹائمنگ کو جو ہے وہ کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے صرف ڈیڑھ مہینہ رہتا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ جو ہیں ان ساتھی چیزوں پر عمل کر کے ون ایٹی پلس مارکس جو ہیں وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کہ اس اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ